اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اے مالک ہم سیدھا راستہ چاہتے ہیں ہر نماز میں کتنا ریپیٹیشن ہے عیسیٰ کا ہر نماز میں کتنی دفعہ تو پڑھتے ہیں لیکن کیا کبھی غور و فکر کیا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہماری ہدایت فرما ہمیں دکھا ہر نماز کے بعد الجنے ہیں ڈسٹریکشنز ہیں ہماری جنگ ہے کبھی اپنے آپ سے کبھی اپنے اولاد سے کبھی اپنے پیسوں سے کبھی اپنی سوسائٹی سے ہر وقت تو جنگ کی حالت میں ہیں معاملات اتنے الج گئے کہ سلجنے کا نام نہیں لیتے سٹریس ہے انگزائٹی ہے جائیں تو کہا جائیں کیا کبھی سایہ پہ اور فکر کیا کہ اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں اییا کن عبدو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں و اییا کن استعین اس صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن مددگار تو اور بھی بنا رکھے ہیں معبود تو اور بھی بنا رکھے ہیں کیا کبھی سوچا کہ اس آیہ کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں جب تم نے یہ کہہ دیا اییا کن عبدو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو کیا مقصود ہونا چاہیے کیا مان لینا چاہیے کس پر بروسہ ہونا چاہیے و اییا کن استعین اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں جب مدد کا کہہ دیا اپنے رب کو تو کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کیوں ان کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں کیوں ان سے امیدیں لگائی ہیں کیا مددگار کوئی اور بھی ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مدد کرنے آئے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہاری ہدایت فرمائے آج ہماری لاکھوں ڈسٹریکشنز ہیں اتنا سٹریس ہے زندگی میں اتنی انگزائیٹی ہے تو اس کے علاوہ کون دور کرے گا کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی کا ایک موڈ ایسا آئے گا کہ ایک چار انچ کا موبائل تمہیں الجا کے رکھے گا تو کس سے مدد مانگنے چاہیے آج بھی اسی سے مدد مانگنے چاہیے چاہے کوئی بڑا دشمن ہو یا چھوٹا آج بھی مدد وہ ہی کرے گا جس نے تمہیں پیدا کیا کیا وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا حالانکہ وہ باریک بین ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہی تو آج بھی تمہارا سٹریس دور کرے گا وہی اس قابل ہے کہ ہر الجن اس کے ساتھ شیئر کی جائے وہی تو اس قابل ہے کہ ہر مسئلہ اس کے ساتھ شیئر کیا جائے ہر کام اس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اسی کے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے چاہے وہ دشمن چھوٹے سے موبائل کی صورت میں ہو یا بڑے سے بڑے شیطان کی صورت میں یا بڑے سے بڑا کوئی اور انسانی دشمن ہو حل صرف اسی خدا کے پاس ہے اسی لئے فرمایا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہماری رہنمائی فرما ہماری ہدایت فرما اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہئے کہ تیرے بعد ہمیں کسی مددکار کی ضرورت نہیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں بلا شبہ تیرے علاوہ کوئی نہیں تو ہی سب سے بڑا اور سچا رب ہے کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا حالانکہ وہ باریک بین اور سب جاننے والا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اسے کچھ نہیں پتا اسے آج ہماری چھوٹی سے چھوٹی الجن کے بارے میں نہیں پتا کیا وہ ہمارے الجنوں سے غافل ہے کیا وہ ہماری دستریکشن سے غافل ہے یہ کیسے ہو گیا کہ وہ کچھ جانتا نہ ہو کہ آج ہماری ڈیلنگز کیسی ہیں آج ہم کس طرح کی غموں میں گرفتار ہیں آج ہم کس طرح کی الجنوں میں پڑے ہیں کیا وہ ہی نہیں جانتا یہ کیسے ہو گیا کہ وہ بھول گیا موسیقی